سبتہ کا ہفتے کا سب سے چرچت شو خبر میں دم ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کھیتری مائنز حادثے کی انسائیڈ سٹوری کیسے حادثہ ہوا کیسے ریسکیو آپریشن چلا اور کیسے چودہ لوگوں کو موت کے موں سے نکال لیا گیا اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے بھیلوالا کے بھٹی کانڈ کے حیوان کی پوری کرائم کنڈلی کیا راجستان میں اورگن ٹرانسپرانٹ کے نام پر انگوں کی تسکری بھی کی جاتی ہے اس کا بھی خلاصہ کریں گے تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ آئیے شروع کرتے ہیں خبر میں دم ہے راجستان کے کھیتری میں منگلوار رات آٹھ بھجے ہندوستان کوپر لیمیٹڈ کی مائنز میں خدان میں پندرہ زندگیاں لفٹ کی چین ٹوٹنے سے زمین کے اندر قریب ایک ہزار آٹھ سو پچھتر فیٹ کی گہرائی پر جا کر پھنس گئیں پندرہ گھنٹے ریسکیو آپریشن چلا جس کے بعد چودہ لوگوں کو بچا لیا گیا لیکن چیف ویجلنس آفیسر اپیندر پانڈے کی موت ہو گئی لیکن آخر کولیان کوپر مائنز میں ہوئے اس حادثے کا ذمہ دار کون ہے اور کیسے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا آئیے وستار سے آپ کو دکھاتے ہیں راجستان کے نیم کا تھانہ زلے کا کھیتری علاقہ اور نیم کا تھانہ سے قریب 54.4 کلومیٹر دور کھیتری کا کولیہان خدان پچھلے کچھ دنوں سے سب سے زیادہ چرچہ میں ہے یہ وہی کھدان ہے جہاں قریب 15 گھنٹے تک 15 زندگیوں کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی اور آخری میں ایک ادھکاری کی زندگی کی دور ٹوٹ ہی گئی نیم کا تھانہ جلے کے کھیتری کی کولیہان خان میں مانگلوار کو بڑا حادثہ ہوا لیٹ کا رسہ ٹوٹنے سے ہی حادثہ ہوا اور اس حادثے میں 15 لوگ ہیں وہ قریب 15 گھنٹے کے ریسکو کے بعد ان کو ہے وہ نکالا گیا چھوڑا لوگ ہیں اس ریسکو آپریشن میں سہ کسل باہر نکالے گئے وہیں ایک ادھکاری کی ہے اس حادثے میں وہ موت ہو گئی بے شک جیت کی رہا اتنی آرسان نہ تھی یہاں قدم در قدم روڑے تھے لیکن ہمت کا ہمال نے ہر مشکل کو روندنے پر آمادہ تھا بات کل جمعہ اتنی کہ جب زد جیت کی ہو تب کھاؤ دیکھیں نہیں جاتے مائنے نہیں رکھتے کھیتری کی کولیہان خدان میں 1875 فٹ کی گہرائی میں 15 جندگیوں کے لیے 15 گھنٹے موت کے گال میں سمانے جیسے تھے ایک طرح موت دروازہ کھٹکٹا رہی تھی تو دوسرے دروازے پر ریسکو دل کی ٹی میں آگے بڑھ رہی تھی سینکڑوں لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے تو وہیں ہمارے ریسکو دل کی ٹی میں ان کی جندگیوں کو بچانے کو لے کر جدو جہد کر رہی تھی حادثہ اور جان لیوا ہو سکتا تھا لیکن ایک لوہے کے اینگل نے ٹوٹ کر گیری لیفٹ کو روک لیا ورنہ لیفٹ اور بھی نیچے جا سکتی تھی آخر یہ حادثہ ہوا کیسے پہلے اس کو جان لیجیے کولیہان مائنز کے نریخشن کے لیے ادھکاریوں کرمشاریوں کی ٹیم شام سات بجے پہنچ گئی تھی لیفٹ میں پندھرہ لوگ تھے حالانکہ اس کی کیپسٹی پچیس لوگوں کی تھی اس لیفٹ کو کیول ادھکاریوں کو لانے لے جانے کے کام ملیا جاتا ہے ٹیم کو سمودھر تل سے چونسٹ میٹر گہ رائیس میں جا کر کریشنر پلانٹ لائنوں کو چیک کر کے دیکھنا تھا لیفٹ دھیرے دھیرے نیچے اتر رہی تھی چار سو چوبیس میٹر پر پہنچنے کے بعد ادھکاریوں نے مائنز کے پروڈکشن کو لے کر بات کی وہاں سے تھوڑی اور نیچے پہنچنے کے بعد کچھ ٹوٹنے کی تیز آواز آئے اور اچانک لیفٹ بہت تیزی سے سائیڈ کی دیواروں سے ٹکراتے ہوئے نیچے گرنے لگی لیفٹ میں موجود تمام لوگوں کی سانسیں اٹک دیں ایک ہزار آٹھ سو پچھتر فیٹ تک گرنے کے بعد لیفٹ ایک لوہے کے اینگل سے ٹکرا کر رک گئی لیفٹ اس سے نیچے بھی جا سکتی تھی لیکن ایک اینگل نے لیفٹ کو ایک ہزار آٹھ سو پچھتر فیٹ پر اٹکا دیا لیفٹ اچانک سے رکی اور لوگ ایک دوسرے پر گرنے لگے لوگوں کے ہاتھوں میں اور پیروں میں فیکچر تھا وہیں ریسکیو دل کے پہنچنے تک سبھی کی سانسیں اٹکی رہی چیف ویزلینس اپیاندر پانڈے کے حالات جیدہ خراب تھے ان کے پیر سے خون بہرہ تھا تو گھٹنا الگ تھلگ تھا نو بجے تک یہ بات سب جگہ فیل چکی تھی وہیں کھیتری علاقے کے تمام اسپتالوں کو الٹ کر دیا گیا تھا ریسکیو دل کی ٹی میں ہیں وہ خان کے مکھے دوار پر پہنچ چکی تھی اب یہ سب سے بڑے آپریشن کو کیسے اندام دیا جائے اس پر چرچہ ہوئی اور اس کے ایک گھنٹے بعد سب سے بڑا ریسکیو آپریشن شروع ہوا ریسکیو آپریشن کی ٹائم لائن منگلوار رات آٹھ بچ کر دس منٹ پر لفٹ کی چین ڈھوٹی رات دس بچ کر 19 منٹ پر لفٹ کا گیٹ کھولا گیا رات دس بچ کر 23 منٹ پر ریسکیو ٹیم اور ڈاکٹرز پہنچے رات بارہ بچ کر 45 منٹ پر تیسری ٹیم نیچے بھیجی گئی رات سوا دو بجے میڈیکل کٹ نیچے بھیجی گئی رات تین بچ کر 14 منٹ پر جائپور سے SDRF نیچے پہنچی صبح سات بچ کر 47 منٹ پر تین لوگوں کو سرکشت نکالا گیا صبح ساڑھے نو بچ پانچ لوگوں کو باہر نکالا گیا صبح 10 بچ کر 29 منٹ پر دو لوگوں کو باہر نکالا گیا 12 بچ کر 21 منٹ پر چوتھے راؤن میں چار لوگ باہر آئے دوپہر 12 بچ کر 40 منٹ پر ایک ویقتی کی موت کی خبر آئے دوپہر 12 بچ کر 45 منٹ پر ریسکیو آپریشن پورا ہوا زندہ رہنے کے لیے زد کی ضرورت ہوتی ہے تب ہی زندہ رہنے کی زد موت کی ہر چال پر بھاری پڑتی ہے نیم کا تھانا کے کولیہان خدان میں لمبی قوایت اور اتھک سنگھرش کے بعد موت کے جبڑے کو پھاڑ کر زند کی واپس چھین لی گئی کولیہان کوپر مائنس میں حادثے کی بڑی وجہ بریک فیل ہونا سامیہ رہی ہے لفٹ کی سپیڈ سامانے طور پر ایک سیکنڈ میں قریب تین میٹر تک چلنے کی ہوتی ہے جیسے ہی بریک فیل ہوئے تو دس میٹر سے زیادہ کی سپیڈ ہو گئی اسی لیے وائنڈر اسے کنٹرول نہیں کر سکا تھا اور رسہ ٹوٹ گیا لیکن اب سوال یہ کی حادثے کا ذمہ دار کون لفٹ کو آپریٹ کرنے کی پوری ذمہ داری میکینیکل سٹاف کی ہوتی ہے لفٹ کی سپیڈ لیمٹ مینجر ہی تیہ کرتا ہے لفٹ کی سپیڈ لیمٹ میں کس طرح کی لاپروہی بڑھتی گئی یہ جانچ کا وشہ ہے دوسرا بڑا سوال یہ کہ اگر رسہ ٹوٹا ہے تو اس کی آخری بار کب سرویزنگ اور مینٹیننس کی گئی تھی اس کی ذمہ داری کس کے پاس تھی روکی مانے تو کولیان کھدان کا وائنڈر بیتے چھ مہا میں آٹھ سے دس بار خراب تھا اور اس کو لے کر یہاں کے کرمچاریوں نے بھی کھدان پرشاشن کو عوگت کروایا تھا بات کریں ورش دوہزار تیس کے دسمبر مہا میں وائنڈر میں دکت کی وجہ سے بیس دن کام بند رہا تھا تو وہیں اپریل مہا میں وائنڈر میں دکت کی وجہ سے سات دن کام بند رہا تھا لیکن ان سب کے بیچ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ آخر اس کے نیم کیا ہے دراصل 1961 کے مائنس ریگولیشن نیم کے مطابق ہر چوبیس گھنٹے میں لفٹ کی بریک انڈکیٹر لائٹس گیر سسپنشن گیٹ چیک ہونی چاہیے سات دن میں لفٹ کی سپیڈ چیک ہونی چاہیے ادھکتما ایک سیکنڈ میں ایک میٹر تیس دنوں میں روپ سے دھول مٹی کی صفائی گریس لگانے پارٹس چیک کرنے ہوتے ہیں ایک سال میں انڈن کے کمزور پارٹس بدلنے وائنڈر روپ کو چیک کیا جاتا ہے گولیان خدان میں ہوئے ہاتھ سے کے بعد ڈی جی ایم ایس ٹیم دوارہ اس ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے ٹیم جے کے ورما کی اگوائی میں گولیان خدان پہنچی ہے اور آج بھی کولیان خدان کا کام بند ہے وہیں ہاتھ سے میں گھائل چودہ عدکاریوں اور کرمچاریوں کا جیپور میں علاج جاری ہے کرسن سنگھ جہاوات نیو جیٹین راستان جھنجنو بھیل وائلہ کا بھٹی کانڈ شاید آپ کو یاد ہوگا ہمیں یقین ہے آپ کو یاد ہوگا کیونکہ ماسوم کے ساتھ پہلے ریپ ہوا پھر زندہ ہی جلتی کوئلے کی بھٹی میں اسے ڈال دیا تھا اتنا ہی نہیں بعد میں ادجلی لاش کو بٹور کر تالاب میں پھیک دیا دو اگست دو ہزار تئیس کو بھیل وارا کے جس بھٹی کانڈ نے پورے پردیش کو شرم سار اور دیش واسیوں کو سن کر دیا تھا مجس ٹریٹ نے بھٹی کان میں شامل دو سگے بھائیوں کو دو شی مانا ہے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ سپیشل پی پی جو ہیں جو پی رہے تھے مہا سین کشنا آئیے ان سے بات کرتے ہیں کیا فیصلہ رہا کٹوں کو دو شی بھٹی آگیے سار مانے نیلے دو سو سو دارہ اندر دو شی دو دارہ تین سو چھنٹر دی تین سو دو تین سو پولیس نے اس ماملے کی چارٹ شی تین دن کے اندر کوٹ میں پیش کی تھی 473 پیج کی چارٹ شی پر پورے دیش کی نگاہ ٹھیک تھی بھیلوڑا پولیس کی طرف سے پیش کی گئی چارٹ شی میں روح کپا دینے والے خلاصے تھے پولیس کے انسار دائر کی گئی چارٹ شی کے مطابق ناوالی گلڑکی کے ساتھ پہلے دو آروپیوں کالو اور کانہ نے ریپ کیا اس کے سر پر لاتھی مار کر اسے بہوش کیا ناوالی کے بہوش ہونے پر پکڑے جانے کے ڈر سے دونوں نے اسے موہ کے بل زندہ کوئلے کی جلتی بھٹی میں ڈال دیا تھا خاص بات یہ ہے کہ آروپیوں کے پریجنوں نے بھی مہا پاپ میں سہیو کیا تھا ماملے میں راج سرکار نے وشیش لوگ ابھی یو جگ مہا ویر کس ناوت کو نیوک کیا ماملے میں دو آروپیوں سہید نو مہلا پوروش کا ٹرائل باکسو کوٹ دو میجاری جس میں 43 گواہوں کے بیان درچ کروائے گئے کوٹ میں 222 دستا ویزی ثبوت پیش کیے گئے میں تو فاسی مانگتا سہا کوٹ سہ سرکار شیئے میرے بیٹی نے کارٹ مار بھٹی میں ڈال دی فاسی ڈال نو جنہ سہ 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 مانگتا موسیقی اب ماملا سمجھ لیجی دو اگست دو ہزار تئیس کا ہے ماملا مویشی چرانے کے لیے بچی کھیت میں گئی تھی دو پہر تک جب ماتا پتا نے بیٹی کو نہیں دیکھا تو اس کی تلاش شروع کی بچی کے لاپتہ ہونے کی سوچنا پورے گاؤں میں فیل گئی سبھی رات قریب دس بجے تک بچی کی تلاش کرتے رہے وہیں گاؤں کے باہر کھیتوں میں کالبیلیوں کے ڈیرے میں کوئلا بھٹی جلتی دیکھی گئی گرامینوں کو اتنی رات بارش کے سمجھ میں بھٹی جلنے کے وجہ سے شک ہوا جس کے بعد وہاں جا کر دیکھا تو وہاں بچی کے کپڑے کڑے چپل اور ہٹڈیاں ملی اس کے بعد گرامینوں نے اسی سمجھ شک کی آدھار پر کچھ کالبیلیوں لوگوں کو پکڑ لیا پیتا نے بچی کی گمشوتکی کے ریپورٹ تھانے میں درج کر آئی جس میں سامنے آیا تھا کہ اس بھٹی پر کانہ اور کالو بھی رہتے ہیں ماملے کی چانچ بھیلوڑا کے پولیس اپا دھکشک شام سندر بشنوی نے کی تھی جس کی مانیٹرنگ اے ڈی جی کرائیم دینے شہمن اور اجمیر رینجائی جی لطا منوج نے کی تھی انہوں نے اس کیس میں مخی آروپی کانہ کالو سمیت نو لوگوں کو آروپی بنایا جس میں آروپیوں کی پتنی بہن ماں اور پتا کو آروپی بنایا گیا کوٹ نے سات آروپیوں کو بری کر دیا جس کے خلاف سرکاری وکیل ہائی کورٹ جانے کی بات کہہ رہے ہیں پوکسو کورٹ کے مجسٹریٹ انیل گپتہ نے کالو اور کانہ کو دوشی مانا ہے لیکن آروپیوں کو سزا نہیں سنائی ہے وہیں جو سپیشل پی پی ہے بھٹی کانڈ میں ماہویر سنگھ کشناوات انہوں نے بھی کہا ہے جو سات جنے بری ہوئے ہیں ان کے خلاف آگے بھی اپیل کی جائے گی اب دیکھنا ہے کہ سوموار کو جن پر دوشید ہوئے ہیں ان کے لیے کوٹ کیا سجا تے کرتا ہے اور سات آروپیوں کے لیے کب اپیل کی جاتی ہے کیا راجستان میں آرگن ٹرانسپلانٹ کے نام پر انگوں کی تذکری کی جاتی ہے کیا انگوں کی چپکے چپکے چوری چوری سے خرید فروغت ہو رہی ہے یہ سوال اس لیے ہے کیونکہ پچھلے دنوں کئی آرگن ٹرانسپلانٹ فرضی این او سی سے کیے گئے تھے اور یہ سب سے بڑا چونک آنے والا خلاصہ بھی ہے اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں کیا پردیش میں ہو رہی ہے انگوں کی تذکری چپکے سے چوری سے ہو رہی ہے خرید فروغت اورگن ٹرانسپلانٹ کا انٹرنیشنل کنیکشن ایک سال میں قریب 945 اورگن ٹرانسپلانٹ ایک سال 945 اورگن ٹرانسپلانٹ یہ آنکڑا بہت بڑا ہے اور اس سے بھی بڑا ہے اس کا انٹرنیشنل کنیکشن ہونا فرجی نو سی کے ذریعے اورگن ٹرانسپلانٹ کی ماملے میں آخرکار 45 دن بعد ویبھاگی جانچ ریپورٹ سامنے آ چکی ہے اس ریپورٹ میں کئی چوکانے والے خلاصے ہوئے ہیں راجسطری کمیٹی نے جانچ پوری ہوتے ہی اپنی ریپورٹ چکتصہ ویبھاگ کو سوپ دی ہے اور اسی ریپورٹ کے آدھار پر راجستان سرکار نے اسمس کی اترک تدھکشک راجیندر باغڑی کو نیلمبت کر دیا ہے جبکہ ڈاکٹر راجیو بگر ہٹا اور ڈاکٹر اچل شرما ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی اور یہ جو ایڈمنیسٹریٹیو نیگلیجنس اس کو بولو آپ اس سے زیادہ کچھ ہے وہ ابھی آگے معلوم پڑے گا ہمیں مطلب این او سیز کے لیے کوئی آن ہی رہا ہے ہمارے پاس کوئی اپلیکیشن مہینوں سے نہیں آ رہا ہے تو ہم کا پھر بھی ڈال میں کالا ہمیں نظر نہیں آتا ہے اور اسی کی اوٹ میں اس کمپلیشنسی کی اوٹ میں یہ جو گورف سنگھ جو ہے اس نے اپنا رول کھیلنا شروع کیا اپلیکیشن کوئی بھی پرائیوٹ ہسپیٹل کا وہ انٹرسپٹ کر کے اس کو آگے بھیجتا دی تھا اور جو ڈاکٹر بھاگڑی ہے وہ لکھ دیتے سینڈ کیا ڈا فائل کیا لکھ دیتے پوٹ اپون دا فائل بی فور دے کمیٹی اس میں یہ سب تتھے کو دیکھ کر اور یہ جو ریپورٹ آج آئی ہے ہم نے ان کو جو ہے سولہ سی 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 اے کا نوٹس آج ہی ہم نے تھما دیا ہے دونوں کو اور ڈاکٹر بھاگڑی کو ہم نے سسپیٹ کر کے اور وہاں سے ان کے پت سے ہم نے اٹھا دیا ہے کمیٹی کے جانچ ریپورٹ کے انوسار پردیش میں پندرہ اسپتالوں میں آرگن ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا تھا ان میں چار سرکاری اور گیارہ نیجی اسپتال ہیں فرجی انوسی کا ماملہ سامنے آنے کے بعد سرکار نے سبھی اسپتالوں کا ریکارڈ جانچ کے لیے اپنی نگرانی میں لے لیا تھا جانچ میں سامنے آیا کہ ایک سال میں قریب 945 ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں ان میں سے 82 سرکاری اسپتالوں میں اور 863 نیجی اسپتالوں میں ہوئے ان میں سے 933 کا ریکارڈ اپلپ دھو گیا ہے کل 933 انگ پرتیار اوپن میں 882 کڈنی اور 51 لیور کے ٹرانسپلانٹ کیے گئے تھے پرتیار اوپن کے 279 ایسے کیس سامنے آئے جن میں ڈونر اور ریسیور نزدیکی رشتیدار نہیں تھے سب سے مہتوپون تتھے یہ ہیں کہ ایک سال میں ہوئے کل پرتیار اوپن میں 171 پرتیار اوپن ویدیشی ناگری کے ہوئے ہیں جو چار اسپتالوں میں کیے گئے ہیں جس میں 40 اسپتال میں 103 EHCC میں 34 مانی پال اسپتال میں 31 اور مہاتمہ گاندھی اسپتال میں دو ویدیشی ناگری کے کے پرتیار اوپن ہوئے ان میں سے تین اسپتالوں کے بیرود کاریوائی کی جا چکی ہے اس میں نیام انسار کاری نہیں ہونے سے بیبھاگ نے ان کے لائسنس ٹرانسپلانٹیشن کا لائسنس ہے وہ نیرست کیا ہوا ہے اور پولیس نے بھی اس میں آکشن لے کے وہاں کے جو ٹرانسپلانٹ کوارڈنیٹرز تھے ان کو گرفتار کیا ہوگا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سندہ کی سوئی ہے وہ مکھتا انہی تین پرائیویٹ ہوسپیٹلز میں آ رہی ہے ابھی جو ہمارے پاس جانس ریپورٹ آئیے اس کے حساب سے ریپورٹ کے مطاوط 12 اورگن ٹرانسپلانٹ کے ریکارڈ ہی اپلپد نہیں ہے اور یہ بڑا سوال ہے کی کی کمیٹی نے جان بوچ کر اس میں شامل کچھ بڑے ادھکاریوں اور ڈاکٹروں کو بچانے کا پریاز کیا ہے کیونکہ جب میڈیا نے مطری جی سے سوال کیا تو انہوں نے چھپ پیس لی وہ ماملے میں گرفتار فورٹ اس اسپتال کے دو ڈاکٹر جی تیندر گوسوامی اور سندیب گپتا ابھی ریمانڈ پر ہے بدھوار کو اس آئیٹی نے کوٹ سے دونوں ڈاکٹر کا دس دن کا ریمانڈ مانگا تھا لیکن کوٹ نے دونوں ڈاکٹر کا چھے دن کا ریمانڈ دیا ہے اس کے بعد اس سائیٹی کی تین دونوں ڈاکٹر سے لگاتار پوش تاج کر رہی ہے وکیلوں نے دلیل دیتے ہوئے کوٹ سے کہا کہ ان کے کلائنٹ کا اس کیس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ تو کیول اسپتال میں آپریشن کرتے تھے دونوں نے جو آپریشن کیے اس میں فرجی N.O.C. کی جانج کرنے کا کام ان کا نہیں تھا اور اسی کے ساتھ خبر میں دم ہے میں آج فیلحال اتنا ہی چلتے چلتے ایک نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی ہیڈ لائنس پر